السلام علیکم ورحمت اللہ سامین حضرات میں عامر حقانی ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں دعوت دین میں ہمیشہ کی طرح میں آپ کی خدمت میں دعوت دین چینل کی جانب سے آج بڑی اہم معلومات دین کی لے کر کے آیا ہوں لہٰذا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ دین کی اہم معلومات آپ کو جل سے جل ملتی رہیں آئیے آج کا سوال جانتے ہیں آج کا مسئلہ جانتے ہیں صاحب کو مارنا صاحب کا قتل کرنا جائز ہے کہ نہیں آج کا مسئلہ آج کا سوال یہ ہے تو اسی جواب کو جاننے کے لئے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں صاحب کو مارنا اور صاحب کا قتل کرنا یہ بالکل جائز ہے اور مستحب ہے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مارنے کا حکم بھی دیا ہے اور جو ہے ارشاد فرماتے ہیں آقا کہ تم میں سے اگر کسی کو صاحب نظر آئے دیکھے تو اس کو مار دو اور اگر کوئی یہ خوف کھائے اور خوف کھا کر اس کو چھوڑ دے نہ مارے تو سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے یعنی ہم میں سے نہیں ہیں لہٰذا اگر آپ کو کہیں صاحب ملے اور آپ کو دیکھے آپ مارنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اس کو مار سکتے ہیں مارنے کا بالکل آپ کو مکمل حق حاصل ہے اجازت ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں اور بعض جگہ دیکھا گیا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی کے گھر پہ جمعہ رات کے دن صاحب نکلتا ہے یا کبھی جمعہ کے دن کبھی صاحب نکل گیا تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ صاحب کی شکل میں کوئی اور ہے لہٰذا اس کو اگر ماریں گے تو ہمیں خطرہ ہوگا ہمیں تکلیف ہوگی ہمیں بیماری ہوگی ہم پہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی شے حملہ کر سکتی ہے تو آقا نے اسی کے تعلق سے فرمایا ہے جو شخص اس چیز کا خوف کھائے اور اس سے باز آئے نہ مارے اس کو تو وہ ہمیں سے نہیں ہیں لہٰذا اگر آپ کو کبھی صاحب نظر آئے یا آپ اس کو مار سکتے ہیں آپ کے گھر میں یا آپ کے کہیں بھی آپ کو دکھائی دیں تو آپ اس کو ماریں یہ بہتر اور اچھی بات ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک اچھا سوال لے کر اس کا جواب لے کر چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ